اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر صدر اقبال دوستو دسمبر کا مہینہ ہے سردیوں کی آمد ہے اس ٹھنڈ کے موسم میں بہت سے لوگ جو ہے وہ جس میں بچے بوڑے مرد خواتین جو ہے وہ کمپلینس لے کر آتے ہیں کمپلینس جو ہے وہ کف کولڈ کرائزہ کی ہوتی ہے نزلہ زکام خانسی چیسٹ انفیکشن اور گلے کا انفیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ کومن اور بہت زیادہ عام ہے سردیوں کے سیزن میں اس دو میڈیسن میں پہلے ایک اپنے جو ہے وہ ویڈیو میں بنا چکا ہوں اس کا لنک میں جو ہے وہ اپنے نیچے رسکرپشن میں دے دوں گا اسے بھی آپ دیکھیں وہ بھی میڈیسن دو ہے آج میں جس میڈیسن پہ بات کروں گا اس میڈیسن میں اگر نزلہ زکام خانسی گلے کا انفیکشن چیسٹ کا انفیکشن اگر کسی پیشن کو ہے اور وہ بہت زیادہ سنسیٹیو ہے سنسیٹیو ٹو کولڈ ہے یعنی سردی سے بہت زیادہ حساس ہے تو ایسے مریض کے لیے یہ میڈیسن بہت ہی کلاس کی ہے اور یہ بہت ہی اچھا کام کرتی ہے اور ان تمام سمٹمز کو جو ہے وہ یہ میڈیسن جو ہے وہ دور کر دیتی ہے تو سب سے پہلے ہم ان کی سمٹمز سے بات کریں گے کہ اس سردی کے موسم میں وہ افراد جن کو بہت زیادہ تھنڈ لگتی ہے اور وہ سنسیٹیو ٹو کولڈ ہے ان کے لیے اگر یہ سمٹمز ان کو ہوں اور وہ کوئی کمپلینز لے کر آئیں تو ان میں یہ میڈیسن جو ہے وہ کام کرتی ہیں اور کن کن علامات کے ساتھ جو ہے وہ کن کن سمٹم کے ساتھ جو ہے یہ میڈیسن ان پر بہت ہی اچھا کام کرے گی تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ وہ سمٹمز کیا ہیں دوستو آئیے بات کرتے ہیں کہ ایسے پیشنٹ جو بہت سنسیٹیو ٹو کولڈ ہیں اور جنہیں بہت زیادہ سردی سے حساسیت ہے تو ایسے پیشنٹ میں کون کون سی سمٹمز آتی ہیں اگر انہیں تھنڈ لگ جائے اور یہ وہی کامن سمٹمز ہیں جن پر میں بات کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ اس ایک چیز کو ضرور رکھیں یہ پیشنٹ جو ہیں وہ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ چلی پیشنٹ ہوتے ہیں یعنی ان پیشنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سردی پڑتے ہی وہ اپنے آپ کو جو ہے ایک انیویجویل کلوٹس کے ساتھ یعنی بہت زیادہ کپڑے گرم کپڑے پہنیں گے توپی کریں گے حتیٰ کہ وہ اپنے موں کو بھی ڈھک کر رکھتے ہیں ہاتھوں کو ڈھک کر رکھتے ہیں جرابے پہنتے ہیں سوکس پہنتے ہیں اور پورے جسم کو دھام کے رکھتے ہیں حتیٰ کہ اگر وہ رات کو بیڈ میں بھی جائیں تو وہ اپنے آپ کو فول مکمل جو ہے وہ دھام کے رکھتے ہیں گرم کپڑوں کے ساتھ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے پیشنٹس کو کہ جسم کا کوئی بھی انگ یعنی پارٹ اگر کھلا رہ جائے تو تھن لگنے سے ان کو یہ تمام تکالیف شروع ہو جاتی ہیں تو ایسے پیشنٹ کے اندر اگر کوئی خانسی شروع ہو جائے تھن لگنے کے فوراں بعد خانسی ہو کرپ خانسی ہو اور اس خانسی کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپیکٹوریشن بھی ہو یعنی بلغم کا آنا لوز جو ہے وہ کف ہو تو اس میں خوش خانسی بھی ہو سکتی ہے بلغمی خانسی بھی ہو سکتی ہے اور ایسا پیشنٹ ہے شمیشہ آپ کو یہ کہے گا کہ رات کو سوتے ہوئے میرے ہاتھ جو ہے وہ بستر سے باہر نکل آئے اور وہ جو ہے وہ کھولے رہ گئے جس کی وجہ سے رات کو تھنڈ لگنے سے اس پیشنٹ کو جو ہے وہ خانسی شروع ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے خانسی کے ساتھ ہی اس کا گلہ لگ گیا گلہ بیٹھ گیا گلے کا انفیکشن ہو گیا گلے کے اندر بہت زیادہ پین شروع ہو گئی اور گلے کی سویلنگ شروع ہو گئی گلے کی سویلنگ کے ساتھ ہی اسے جو ہے وہ نزلہ زکام بھی شروع ہو جاتا ہے یعنی اسے کٹارل کنڈیشن اس کی شروع ہو جاتی ہیں قرائزہ شروع ہو جاتا ہے بہت زیادہ ڈسچارجز بہنا شروع ہو جاتے ہیں ناک سے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ چھنکے آنا شروع ہو جاتی ہیں ایسے پیشنٹ گئے اور پیشنٹ یہ بھی کہتا ہے کہ رات کو جب وہ سوتا ہے تو اس کے جو ڈسچارجز ہیں یعنی جو نزلہ ہوتا ہے وہ جو ہے پوسٹ نیزل جو ہے وہ پوسٹریئر ایریا میں گرتا ہے یعنی حلق کے نیچے گرتا ہے اور جسے ہم کیرا بھی کہتے ہیں تو ایسے پیشنٹ کو بہت زیادہ شدید وائلنٹ قسم کا کف ہوتا ہے خانسی ہوتی ہے اور چیسٹ انفیکشن بھی ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے اور اس کا جو ہے چیسٹ ہے وہ ایک کنجیشن کی کیفیت ہو جاتی ہے ایک جکڑنس ہی ہوتی ہے اور دکھن شروع ہو جاتا ہے چیسٹ میں جہاں تھروڈ انفیکشن ہوتا ہے گلے کا وہاں چیسٹ انفیکشن بھی ایسے پیشنٹ کو شروع ہو جاتی ہیں تو اگر ایسے سمٹمز تھن لگنے کے ساتھ ہوں تو جو میڈیسن میں آپ کو بتاؤں گا وہ بہت ہی ایکسلنٹ اور بہت ہی کلاس کا ردل دیتی ہے ایسے مریضوں کے لیے نزلہ ذکام کی میں نے بات کی چھنکے آنا نزلہ آنا ذکام آنا اور چیسٹ کٹارل کنڈیشن جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں ایسے پیشنٹ کو کیونکہ جب بھی جو ہے وہ کٹارل کنڈیشن شروع ہوگی قرائزہ ہوگا تو چیسٹ کے اندر جو ہے وہ نزلے کا گرنے کے بعد جو ہے وہ سانس میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے سانس لینے میں بہت زیادہ دکت ہوتی ہے اور بہت زیادہ ڈفیکلٹ ہوتا ہے اس پیشنٹ کو سانس لینے میں اور ایسی کنڈیشن بنتی ہے کہ شاید استھامہ کی کنڈیشن ہو گئی ہے دمی کی کنڈیشن ہو گئی ہے جب بھی وہ پیشنٹ اس طرح کے جو ہے وہ سانس لے گا تو اس سانس کے اندر ایک ویسلنگ کی آواز آئے گی یعنی سیوٹی بجنے کی آواز آتی ہے ویزنگ کی آواز آئے گی خرکھڑات کی آواز آئے گی اسی طرح جو ہے ریٹلنگ کی آواز آئے گی جیسے کوئی چیز کھڑکا کھڑا رہی ہے اور کھڑکنے کی آواز آتی ہے اس کے چس سے اس کے سینے سے چاہے وہ بچہ ہے چاہے مرد ہے خواتین ہیں کوئی بھی جو ہے وہ ان سیمٹم کے ساتھ آئے تو تھنڈ لگنے کے بعد یہ تمام سیمٹم کے ساتھ جو ہے اس پیشنٹ کو جو ہے وہ فیور بھی ہوتا ہے اور ساتھ تھنڈ بھی لگتی ہے یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ شیورنگ بھی ہوتی ہے اور کپ کپی بھی اس پیشنٹ کو بہت زیادہ آتی ہے تو ایسے مریض جو بہت زیادہ sensitive to cold ہیں اور ہر وقت اپنے آپ کو اوڑ کے رکھتے ہیں اور تھنڈ لگنے کے بعد انہیں یہ ساری تکالیف ہوتی ہیں تو ایسے پیشنٹ کے لیے جو ہے وہ جو میڈیسن ہے وہ ہے ہیپر سلف دوستو ہیپر سلف 30 پوٹنسی میں آپ یوز کیجئے صبح دوپہر شام تھوڑے سے پانی میں اس کو لیجئے اور اس کو فوراں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دو سے تین دن کے اندر جو ہے بہت زیادہ افاقہ ہوگا بہت زیادہ آپ کو جو ہے ریلیو ملے گا ان سمٹمز کے اندر اور اگر آپ اسے متواتر ایک ہفتے سے دس دن یا پندہ دن تک یوز کریں تو آپ کی یہ تمام سمٹمز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی دور ہو جائیں گی لیکن جو میں نے آپ کو اس کی جو مین پیکیولیر خاص سمٹم بتائی ہے وہ یہی بتائی کہ ان مریضوں میں بہت اچھا کام کرے گی جو بہت زیادہ سنسٹیو ہیں اور کوڑ سے سنسٹیو ہیں یعنی چلی پیشنٹ ہے اس کی میں نے رسکرپشن آپ کو اس کی پوری کونسٹیوشن میں نے آپ کو بتائیے دوستو آئیے اب ویڈیو کے اگلے سیگمنٹ ریپرٹری کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہیپر سیلف کو اگر ہم ان سمٹم کے ساتھ ریپرٹریز کریں تو کون 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 سی جو ہے وہ سمٹمز بنیں گے کون سی روبرکس آئیں گی اور ڈاکٹر کینٹ ڈاکٹر جی ٹی کینٹ ڈا گریڈ ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے لیکچر آف دا میٹر ایمیڈکا میں ہیپر سیلف کے مطلق کے بارے میں کیا بتاتے ہیں ہمیں ڈاکٹر جی ٹی کینٹ جو ہے وہ ہیپر سیلف کے مطلق کہتے ہیں کہ the ہیپر سیلف پیشنٹ is a chilly he is a sensitive to coat and wants in an unusual amount of clothing یعنی ایسے جو میں نے بات کی ایسا ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جو ایک غیر معمولی طور پر بہت زیادہ اپنے آپ کو cover کر کے رکھتے ہیں اور ایسے clothes پہنتے ہیں جو ایک عام آدمی جو ہے تھنڈ کے سیزن میں بھی بہت زیادہ اس طرح کی clothes نہیں پہنتا ایسے پیشنٹ کو جب آپ دیکھیں گے تو انہوں نے ہر وقت اپنے آپ کو cover کیا ہوتا اور ڈھنکا ہوتا ہے اور ان کے جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ گرم کپڑوں سے ٹوپی سے گلفز کے ساتھ اور cover نظر آئے گا تو ایسے پیشنٹ جو ہے وہ ایک عام healthy جو پرسن سے جو ہے جنہیں تھنڈ لگتی ہیں ان سے آپ کو الگ نظر آئیں گے he wants the sleeping room is very warm and can endure much heat in the room یعنی وہ اپنے کمرے کو بھی بہت زیادہ گرم رکھتا ہے تاکہ اسے کہیں سے سردی اور تھنڈ نہ لگ جائے many degrees warmer than a healthy person ordinary desire ایک عام آدمی کی جو ڈیزائر ہوتی ہے گرم رہنے کی اپنے آپ کو cover کرنے کی اس سے یہ بہت زیادہ بہت زیادہ endure ہوتا ہے یعنی بازاش نہیں کر پاتا اور بہت زیادہ یہ کپڑے پہنتا ہے گرم کپڑے زیادہ پہنتا ہے he has no endurance in the cold and all his complaints are made wars in the cold یعنی ایسے سردی کے موسم میں اس کی علامات بڑھ جاتی ہیں اس کی symptoms بڑھ جاتے ہیں اور وہ برداش نہیں کر پاتا اس کی تمام symptoms جو ہے وہ تھنڈ کے موسم میں بڑھ جاتی ہیں اس کے بعد وہ ڈاکٹر کینٹ جو ہے وہ ایک symptom بڑی ضرورت بتاتے ہیں hyper self کے متعلق اور اس کے پیشنٹ اس کے متعلق he exposure of hand or foot at night in the bed brings on symptoms یعنی رات کو جب وہ بیڈ پر ہوتا ہے اور سو رہا ہوتا ہے تو اس وقت اگر اس کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے یہ جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ اگر کھلا رہ جائے تو اس کی وہ تمام symptoms جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں wars ہو جاتی ہیں تو ایسے پیشنٹ کے لیے ڈاکٹر کینٹ جو ہے وہ hyper self کو recommend کرتے ہیں آئیے اب ہم rubrics کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کونسی rubrics میں جو ہے وہ hyper self ہمیں ملے گی اور یہ rubrics جو ہے وہ main chief complaints ہوں گی اس تھنڈ اور اس سردی کے سیزن میں آنے والا جو patient ہے وہ آپ کو ان symptoms کے متعلق جب بتائے گا تو آپ ان rubrics کو دیکھیں گے main chief complaints کے ساتھ تو آپ کو hyper self جو ہے وہ top grade میں ملے گی تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کی جو سب سے پہلی علامت ہے یا symptom ہے وہ ہے chill internal یعنی ڈاکٹر کینٹ کی ریپریٹری میں آپ دیکھیں گے chill internal یعنی اس کو اندرونی طور پر ٹھنڈ لگتی ہے ایسے patients کو chill shaking bed on the putting hand out of یعنی دیکھیں کہ یعنی اگر وہ اس کا ہاتھ بھی باہر رہ جاتا ہے جو ہے وہ اپنے بیٹ سے رات کو سوتے ہوئے تو اسے جو ہے وہ ہلنے سے جو ہے اسے تھنڈ شروع ہو جاتی ہے chill uncovering undressing یعنی اس کا اگر کوئی بھی جسم کا جو ہے انگ حصہ جو ہے وہ uncover ہو گیا ہے undress ہو گیا ہے ہٹ گیا ہے اس کے جسم سے تو اسے تھنڈ شروع ہو جائے گی اس کی یہ علامات شروع ہو جائیں گی اگلی روبرک ہے کف اسے بہت زیادہ کف آتی ہے بہت وائلنٹ کف شروع ہو جاتی ہے cold air تھنڈی ہوا سے cold becoming arm or hand یعنی دیکھیں اس میں بھی جو ہے وہ ڈاکٹر کینٹ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ اور اگر پاؤں اگر جو ہے وہ تھنڈے رہ گئے ہیں اور انہیں تھنڈ لگی ہے تو فورا انہیں جو ہے وہ کف شروع ہو جائے گی اور انہیں کی سمٹمز شروع ہو جائیں گی کف cold becoming single part یعنی جسم کا اگر کوئی سنگل پارٹ بھی جو ہے وہ باہر رہ گیا اور اس کے سنگل پارٹ پر بھی جو ہے وہ تھنڈ لگی تو ان کی جو ہے وہی سمٹمز بڑھ جاتی ہیں ان کی کف بڑھ جاتی ہے کف lose یعنی ایسی کف ہوتی ہے جس کے اندر بلغم بھی ہوتی ہے بہت زیادہ بلغم بھی اسے آتی ہے ایکس پیکٹوریشن جسے ہم کہتے ہیں ایکس پیکٹوریشن کف ہوتی ہے تھراؤٹ انفلمیشن گلی کی سوزش گلی کا درد تھراؤٹ پین تھراؤٹ سویلنگ گلی کی سوزش یا سویلنگ کہلیں تھراؤٹ سویلنگ ٹانسلز ٹانسلز کا بڑھ جانا ان سمٹمز میں سردیوں کے موسم میں چیسٹ انفلمیشن برانکیل ٹیوب جیسے ہم برانکائٹس کہتے ہیں چیسٹ میں جو ہے وہ برانکائٹس کی پرابلم چیسٹ انفیکشن کا ہو جانا چیسٹ پین سو اور سینے کے اندر جو ہے وہ چیسٹ میں بہت زیادہ پین اور بہت دکھن ہوتی ہے وہ کھانسنے کے دوران بھی ہوتی ہے اور ویسے بھی پیشنٹ بہت زیادہ اپنے چیسٹ میں جو ہے وہ دکھن فیل کرتا ہے رسپاریشن ریٹلنگ کیونکہ جب دیفنیٹلی جو ہے وہ چیسٹ انفیکشن ہوگا لنگس کی انفلمیشن ہوگی تو جب اس کی رسپاریشن ہوگی سانس لینے میں اسے بہت زیادہ تکلیف ہوگی اور سانس لیتے ہوئے جو ہے وہ اسے آواز ریٹلنگ کی آواز آئے گی ویزنگ کی آواز آئے گی اور ویسلنگ کی آواز آئے گی یعنی سیٹی بجنے کی آواز بھی آتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے اندر سے سیٹی کی آواز آ رہی ہے کھڑ کھڑانے کی آواز آتا رہی ہے اور کھڑ کھڑ کی آواز بہت زیادہ اس پیشنٹ کے چیسٹ سے ملتی ہے چیسٹ کٹارل یعنی نزلہ ذکام کی کیفیت ہوتی ہے ایسے پیشنٹ کے اندر جہاں تھنڈ لگنے کے فورن بعد ایسے پیشنٹ کو جو ہے وہ نزلہ ذکام شروع ہو جاتا ہے اور ڈسچارجز یعنی چیسٹ نوز کورائزہ کورائزہ کی جو ہے وہ شکایت شروع آتی ہے ناک کا بہنہ بہت زیادہ ذکام بہتا ہے سنیزنگ ہوتی ہے بہت زیادہ چھینکیں آتی ہیں پیشنٹ کو سنیزنگ انکورنگ فروم ایسی چھینکیں جو فورن انکور ہو جائے ان کا جسم کا جیسے میں نے بتایا کہ ہیپر سلف کا پیشنٹ جو ہے اگر اس کا جسم کا کوئی پارٹ بھی جو ہے وہ کھلا رہ گیا تو اور تھنڈ لگی تو اس کو فورن اس کی تقریف بڑھ جائے گی تو اس میں سنیزنگ کا چھینکوں کا بہت زیادہ آ جانا تو یہ بھی ایک سمٹم ہے نوز کٹار پونس نیزل جب سوتا ہے تو اس کا جو ریشہ ہوتا ہے ناک کا جو ڈسچارجز ہوتے ہیں وہ حلق میں گرتے ہیں اور حلق سے وہ چسٹ میں آتے ہیں چسٹ سے وہ لنگز میں آتے ہیں جس سے یہ پورا جو ریسپیرٹری ٹریک انفیکشن ہوتا ہے اسے ریسپیرٹری ٹریک ہوتا ہے وہ انفیکٹ ہوتا ہے اس میں انفلمیشن ہوتی ہے فیور کٹارل فیور ہوتا ہے یعنی نظرہ زکام کے ساتھ اسے بخار بھی ہوتا ہے بہت زیادہ فیور ہوتا ہے اور کبھی تھنڈ لگتی ہے کبھی پیشنٹ بتاتا ہے کہ اسے بخار ہوتا ہے تو تھنڈ اور بخار دونوں جو ہیں وہ ہیپر سیلف میں پائی جاتی ہے تو دوستو ان ریپرٹری کو جب ریپرٹریز کرتے ہیں مین چیف کمپلینز کے ساتھ تو ہیپر سیلف ہمیں ٹاپ گریڈ میں ملتی ہے ہیپر سیلف کے جو پیشنٹ ہیں انہیں اگر سردی کے موسم میں تھنڈ کے موسم میں ان سمٹم کے ساتھ جو ہے وہ ہیپر سیلف دی جائے تو بہت ہی ایکسلنٹ اور بہت ہی کلاس کے ریزلٹ ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے کیونکہ میری نیکسٹ آنے والی کوئی بھی ویڈیو ہے اس کی نوٹفیکیشن آپ کو ملے گی اور آپ اسے دیکھ سکیں گے بہت شکریہ اسلام علیکم